اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ افغانستان اردو یوٹیوب چینل پر آپ کو افغانستان سے متعلق صرف مستنت اور معلوماتی خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں راجعہ کام افغانستان کے اندر آپ جانتے ہیں افغان طالبان کی حکومت ہے اور افغان طالبان کی حکومت کو تقریباً دس مہینے مکمل ہو چکے ہیں افغان طالبان نے بیس سالہ امریکی جنگ کے خاتمے کے بعد افغانستان کا کنٹول سنبھالا تھا 45 سال کے بعد افغانستان میں کسی بھی ایسی تنظیم کی کسی بھی ایسی جماعت کی حکومت ہے جو پورے افغانستان کو کنٹول کر رہی ہیں اس وقت افغانستان کا کوئی کونہ کوئی شہر کوئی گاؤں کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے جس میں طالبان کی حکومت نہ ہو افغان طالبان نے ایک جنگزدہ ملک کو خوشحال کرنے کے لیے بڑے اقدامات کیے ہیں جہاں پر خوشحالی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں وہی ناظرین اکرام افغانستان کے اندر امن اور دفاع کے لیے بڑے اہم اور زبردست قسم کے اقدامات کے جا رہے ہیں اور افغانستان کی اندر جو حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب تک ہمارا دفاع مضبوط نہیں ہوگا جب تک ہمارے پاس ایک مضبوط طاقتور فوج نہیں ہوگی تب تک ہم دشمنوں کے حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں آپ جانتے ہیں قرآن پاک کے اندر بھی واضح طور پر مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے بہترین جو ملکوں کے دفاع ہے اس کے پیش نظر دیا گیا ہے کہ آپ اپنی دفاعی طاقت میں اضافہ کرتے رہیں آپ ہر طرح کی طاقت حاصل کریں اور یہ اس لیے کہ دشمن آپ کی طاقت اور آپ کے دفاع کو دیکھ کر دریں گے خوفزدہ ہوں گے آج جن ملکوں کے پاس ایٹم بم ہے جوہری ہتیار ہیں ان ملکوں پر حملہ کرنے سے امریکہ بھی ڈرتا ہے جیسا کہ پاکستان ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے امریکہ یورپ اسرائیل نے کتنی بار سادشیں کی ہیں بھارت نے کتنی بار سادشیں کی ہیں لیکن چونکہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے اس لیے وہ پاکستان پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے افغان طالبان کے پیش نظر قرآن پاک کا یہ ارشاد ہے اور وہ اپنی دفاعی طاقت کے بڑھانے میں مصروف ہیں ناظرکہ ہم افغانستان کے اندر افغان طالبان کہتے ہیں کہ خانہ جنگی کو روکنے کی ایک بڑی وجہ طاقتور فوج ہے مضبوط انٹیلیجنس ہے اور بہترین حکمت عملی ہے جس کی وجہ سے ہم خانہ جنگی کو روکنے میں کامیاب ہوئے اور ہم نے دشمنوں کو شکست دی آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر دائش نے حملے کیے تھماکے کیے اور اسی طرح سے پنجشیر کی اندر اور دیگر جگہوں پر طالبان پر بڑے اٹیکس بھی ہوئے بڑے ان کے خلاف بغاوت بھی ہوئی لیکن طالبان نے ان کو کنٹول کیا اور اس کی بڑی وجہ طالبان بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس مضبوط اور بہترین لڑاکہ مجاہدین ہیں کمانڈوز ہیں فوج ہیں اب جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان نے تقریباً جو نئی فوج ہے اس کی تیاری تیز کر رکھی ہے اور دو لاکھ کے لگ بگ فوجی اب تک طالبان بھرتی کر چکے ہیں افغان طالبان کی جو وزارت دفاع ہے ان کی جانب سے روزانہ مختلف قسم کی ویڈیوز ہیں جو ٹریننگ کی ہوتی ہیں وہ جاری کی جاتی ہیں جو اس وقت آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہ مختلف قسم کی جو ویڈیوز ہیں اور تصاویر ہیں تربیت کی یہ طالبان اس لیے جاری کرتے ہیں تاکہ دشمن کو پتا چلے کہ ہمارے پاس ایک طاقتور لڑا کا فوج ہے اگر ہم کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان کو عربوں ڈالر کا اصلحہ امریکہ سے مال غنیمت کے طور پر ملا وہ اصلحہ جو امریکی چلانا جانتے ہیں جو امریکیوں کے پاس ہے وہ اصلحہ طالبان کے پاس بھی ہے اور طالبان نہ صرف امریکہ کی اصلحے کو چلانا جانتے ہیں بلکہ ان کی ٹیکنولوجی کو بہتر انداز میں استعمال بھی کرتے ہیں اور ان کی فوجوں سے بہتر اور زبردست قسم کی ٹریننگ بھی لے رہے ہیں تو افغانستان کے اندر جو طالبان کی فوج ہے اس کی کمان اس وقت ہے طالبان کے بانی ملا عمر مجاہد کے بیٹے ملا محمد یاکوب مجاہد کے پاس ہے جو افغانستان کے وزیر دفاع بھی ہیں ملا محمد یاکوب مجاہد مختلف صوبوں کا وزٹ کرتے ہیں دورہ کرتے ہیں فوجی ٹریننگ کا معاینہ کرتے ہیں فوجیوں کی پاسنگ آؤٹ پریٹ سے خطاب کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ماضی میں طالبان کو یہ تصور کے جاتا تھا پیش کے جاتا تھا کہ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے ان کے سروں پر پگڑیاں ہوتی ہیں اور اسی طرح سے ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں اور ایک طرح سے قدامت پسندی کا تانہ اور انتہا پسندی کا تانہ طالبان کو ملتا تھا لیکن آج جو ہم افغانستان کی یا دنیا افغانستان کی جو فوج دیکھتی ہے وہ ایک مضبوط قسم کی لڑاکا فوج ہے ان کا بہترین یونی فارم ہے اور ان کے جو جسم ہے یا جو ان کی شان و شوکت ہے ان کو دیکھ کر یقیناً دشمنوں کے بھی حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور وہ لرز جاتے ہیں کہ یہ وہ افغان طالبان ہیں جن کے بارے میں ہم یہ تصور کرتے تھے کہ وہ تو ایک عام سے دیہاتی قسم کے لوگ ہوں گے اور ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے یہ تو ایسی ان کی یونی فارمز ہیں ایسی ان کی ٹریننگ ہے اور ایسی ان کی تربیت ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ ان سے بڑی تو دنیا کی کوئی اڈواس اور لڑاکہ اور جدید قسم کی فوج نہیں ہوگی تو افغانستان کے اندر جو افغان طالبان کی مختلف قسم کی فوجی تربیت ہے وہ جاری ہے اور افغانستان کے اندر جو طالبان کی فوجی بھرتیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں اور یہ اس لیے طالبان کر رہے ہیں تاکہ افغانستان کے امن اور دفاع کو مضبوط کر سکیں اور اسے یقین اراسی کام امریکہ یورپ بھارت اسرائیل اور دیگر جو دشمن ہیں افغانستان کے ان پر لرزہ تاری ہے اور افغان طالبان کہتے ہیں کہ جہاں کہیں دائش کا خطرہ ہے ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے بالخصوص پنشیر کے حوالے سے ایک انسانی حقوق کی جانب سے ایک تازہ روپورٹ جاری ہوئی ہے کہ طالبان کے مجاہدین نے پنشیر کے لوگوں کو عام لوگوں کو مارا ہے ٹورچر کیا ہے گھروں سے نکال کر تشدد کیا ہے طالبان نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے طالبان کہتے ہیں کہ جو باغی ہیں ان کو ہم نہ صرف ڈھونڈ کر ان کو قانون کے مطابق سزا دیتے ہیں بلکہ ان کا قلعہ کمہ بھی کرتے ہیں اب دائش کے جو گروہ ہوں گے ان کا دو دن پہلے ایک خبر سامنے آئی تھی کہ دائش کا ایک گروہ پروان کے اندر صبح پروان کے اندر چھپا ہوا تھا وہاں پر طالبان نے بڑی زبردست کاروائی کی اور ان کو نہ صرف ہلاک کیا بلکہ ان کے اسلحے کے ڈیپو کو بھی اڑا دیا تو افغان طالبان اپنے ملک کے دفاع اور سلامتی کے لیے جو اخدامات ہیں وہ اٹھا رہے ہیں دشمن اس کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں طالبان یہ واضح کر چکے ہیں تو بھارہ ناصفی کام افغانستان کے اندر تبدیلیاں جاری ہیں اور ان تبدیلیاں سے براہراز فائدہ افغان عوام کو ہو رہا ہے اور افغانستان کے لوگ خوشحال ہو رہے ہیں اچھا ایک طرف ناصفی کام آپ نے یہ دفاع اور امن کی حوالے سے یہ چیزیں دیکھ لیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ افغانستان کی ترقی اور تعمیر نوکے لیے طالبان کیا کر رہے ہیں ناصفی کام تازہ خبر یہ ہے کہ طالبان نے وہ کام کر دکھایا ہے جو آج یہ تک کوئی نہیں کر سکا اس میں کوئی شک نہیں ہے افغانستان کے اندر ترقیاتی کام شروع ہیں پچھلے دس مہینوں میں طالبان نے سیکڑوں کلومیٹر سڑکیں بنا دی ہیں وہ وہ جگہیں جہاں پر بیس بیس سال سے راستے نہیں بنے تھے سڑکیں نہیں بنی تھے روڈ نہیں بنی تھے طالبان نے وہ بنا دیے ہیں ابھی جو ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ طالبان نے وہ کام کر دکھائے ہیں جو کوئی نہیں کر سکا وہ یہ ہے کہ صوبہ ہلمند سے صوبہ کندھار تک بجلی لائن بچھانے کے لیے دو ہزار گیارہ سے ایک منصوبہ چل رہا تھا دو ہزار گیارہ سے یعنی گیارہ بارہ سال سے ایک منصوبہ چل رہا تھا کہ ہلمد اور کندھار کے درمیان بجلی کی لائنیں ہو ترسیل ہو تاکہ لوگوں کو جو بجلی کا شارٹ فال ہے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ناسوینے کرام گیارہ بارہ سالوں میں اشرف غنی کی حکومت امریکی حکومت یورپی جو طاقتیں تھیں وہ یہ منصوبہ مکمل نہ کر سکے لیکن طالبان نے نو مہینے کے اندر صرف نو مہینے میں یہ بہت بڑا منصوبہ تھا اس کو مکمل کر دکھایا یہ افغان طالبان کی بہت بڑے اچیومنٹ ہے تو اس طرح سے افغانستان کے اندر طالبان سکول بنا رہے ہیں دینی مدارس بنا رہے ہیں ہسپتال بنا رہے ہیں سڑکیں بنا رہے ہیں اور بجلی کی لائنیں بچھا رہے ہیں اور ملک کو خوشحال کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو یہ ایک بڑی چیننگ ہے جو افغانستان کے اندر دیکھنے میں آ رہی ہے اور ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر طالبان لوگوں کے اندر تفریحی سرگرمیاں بھی چلا رہے ہیں مثلا وہ کرکٹ میچ کے مقابلے کرواتے ہیں طالبان کے افیشل ان میں جا کر انعامات تقسیم کرتے ہیں افغانستان کے اندر فوٹبال کے میچز ہوتے ہیں اور اب تو افغانستان کے اندر کلچر ڈی بھی منائے جا رہا ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ خواتین نے بھی اپنا سٹال لگائے اور خواتین نے بھی افغانستان کے کلچر کو ثقافت کو پیش کی اور افغانستان کے درجمان زبیح اللہ مجاہد اور دیگر بڑے اوفیشل ان کے اندر گئے اور اسی طرح سے صبح بامیان کے اندر ابھی کچھ دن پہلے خبر سامنے آئی ہے گدرشتہ دو دن پہلے غالباً کہ مولانا آنسہ کانی وہاں پر گئے اور وہاں بامیان صبح کے اندر خواتین بزاروں میں دکانیں چلا رہی ہیں ان سے جا کر انہوں نے ملکات کی تو افغان طالبان پر جو الیگیشنز ہیں جو الزامات ہیں کہ وہ خواتین کو نوکریہ نہیں کرنے دیتے خواتین کو کام نہیں کرنے دیتے یہ غلط ہیں خواتین تو کلچر ڈے پر فیسٹیول میں سٹال بھی لگا رہی ہیں اور وہ اپنے بزاروں کے دکانیں بھی کھولی ہوئی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہجاب کے اندر اور برکے کے اندر یہ معاملہ ہونا چاہیے تو اس پر کوئی اتراث نہیں ہوگا دوسری طرف ناصفی کام افغانستان کے جو طالبان کی تبدیلی ہے اس کا اندازہ اس سے لگا یہ کہ افغانستان میں انگریزوں کی واپسی ہونا شروع ہو گئی ہے آسٹریلیا سے اور دیگر ملکوں سے جو انگریز عیسائی سیاہ ہیں جو ٹورسٹ ہیں وہ افغانستان آ رہے ہیں اور ایسی ویڈیوز اور تصویریں سامنے آ رہی ہیں کہ انگریز سیاہ افغانستان کے اندر آ کر جو انگریز سیاہ ہیں وہ افغانستان آ کر وہ مختلف جگہوں میں آزادانہ نقل و حرکت کر رہے ہیں یعنی ان کو حملوں کا خطرہ نہیں ہے ماضی کے اندر یہ تصور نہیں تھا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک پور امن سفر ہو سکے لیکن آج پور افغانستان اس طرح سے پور امن ہے کہ غیر ملکی شہری غیر ملکی ٹورسٹ اور انگریز یہاں آتے ہیں اور سیاہت کرتے ہیں اور ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے اور وہ طالبان کے انتظامات سے خوش ہیں ہو گیا ہے تو یہ طالبان کی بڑی اچیومنٹس ہیں اسی طرح سے نازوی کام جو ایک اور بڑی ڈیویلمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ عبداللہ جو افغانستان کے سابقے صدر بھی رہے ہیں مسالحاتی کمیشن کے بڑے اوفیشل رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ ان دو لوگوں کے پاس اقتدار ففٹی ففٹی تھا عبداللہ عبداللہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آنے کے بعد صدر افغانستان کے اندر رہتے ہیں لیکن وہ ایک مہینہ پہلے افغانستان سے ایک ضروری سفر کے لیے وہ باہر گئے تھے طالبان نے ان کو اجازت دی وہ ہندوستان گئے تھے غالباً جہاں ان کے اپنی فیملی رہتی ہے تو وہاں سے وہ پھر اب ایک مہینہ مکمل کر کے وہ واپس آ گئے ہیں تو افغان طالبان کہتے ہیں کہ یہ افغان حکومت پر اعتماد ہے سابق لوگوں کا سابق حکمرانوں کا شخصیات کا کہ جو افغانستان کے اندر جو تبدیلی ہیں ان کو وہ سمجھتے بھی ہیں افغانستان کے اندر جو حکومت ہے ان کے اقتامہ سے مطمئن بھی ہیں عبداللہ عبداللہ کا دوبارہ افغانستان واپس آنا اور ہم کا ہماری طرف سے ان کو اجازت دیا جانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ لوگ ہم سے مطمئن ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم مختلف ملکوں کے اندر جو بھی افغانستان کے سابق وزارات تھے سیاستدان تھے انجینئر تھے سائنٹرس تھے بڑے اوفیشل لوگ تھے پرسنلٹیز تھیں وہ اگر گئی ہوئی ہیں واپس آ جائیں ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے تو یہ ہیں ناظرین اکام افغانستان کے اندر وہ اقدامات جس سے افغانستان کی عوام بھی خوش ہو رہی ہیں جس سے افغانستان تبدیل بھی ہو رہا ہے اور جس سے افغان طالبان کی حکومت بھی دنیا بھر کے اندر پاپولر ہو رہی ہے بارہ ناظرین اکام یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ نشر کرنے تاکہ وہ بھی معلومات حاصل کر سکے مزید خبروں کے لئے میرا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا ابھی سبسکرائب کرنے اب تک کے لئے اتنہیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ